آج انفورس میں ڈیریکٹوریٹ کی جانب سے کاروائی ہوئی ہے قریبا ایک کروڑ سے زیادہ کی جائدات کری کر دی گئی ہے ایسا اسکیم کے اندر جو ایسا پیپر لیگ ماملہ ہوا تھا اس سلسلے میں بازہ ابتہ طور پر انفورس میں ڈیریکٹوریٹ جمہو نے جب کشمیر پولیس سب انسپیکٹورس کی برتی کے لیے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے کرائے گئی امتحان کے پیپر لیگ ماملے میں ایک کروڑ روپے کی جائدات ضبط کر لی ہے سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں ایڈی نے کہا کہ جمہو کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کے ذریعے جمہو کشمیر پولیس کے بارہ سو سب انسپیکٹورس کے برتی امتحان کے پیپر لیگ سے متعلق کیس ایک کیس میں ایڈی جمہو نے ملزم نتی یہ تین یادو امیس نیو گلوبل فیومگیشن کارپوریشن اور اس کے ساتھی لوکیش کمار سے متعلق بینک بیلانس کی شکل میں منکولہ جائدات کرک کی ہے ایڈی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہ کاروائی پی ایم ایل اے دوہزار دو کی دفعات کے تحت ایک کروڑ کی جائدات کرک کی گئی ہے اور ایڈی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ پیپر لیگ مالی فاہدے کے حصول سے کیا گیا تھا بازہ اب تھا طور پر آج جمہو کے اندر یہ کاروائی ہوئی ہے جہاں پر ایک شکل جو اس میں ملوث پا گیا تھا اس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے ایڈی کی جانب سے سب انسپیکٹورس کی جو برتی کے لیے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے کرا گئے امتحان اس سلسلے میں جو پیپر لیگ ہوا تھا اس معاملے میں اب ایڈی کی جانب سے جو اس کی تحقیقات کر رہی تھی ایک کرو روپے کی جو جائدات ہے وہ کرو کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں ایڈی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں ایڈی نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے ذریعے جو جمہو کشمیر پولیس کی سب انسپیکٹورس کی بارہ سو اسامیوں کے لیے برتی امتحان کے پیپر لیگ سے متعلق کے کیس کے معاملے میں اب ایڈی نے ملزم یہ تن یادو جو ایم ایس نیو گلوبل فیومیگیشن کارپوریشن اور اس کے ساتھی لوکیش کمار سے متعلق ایک بیلنس کی شکل میں منکولہ جائداد کرک کی ہے موسیقی